مرد باستامن وینشر عطیب العطری و تحيا فی نجاحات بنور الحق و النصری بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ یہ ہمارا چیلنج ہے ملہدین کے لیے جو لوگ اب کہتے ہیں کہ ہم صرف سائنس کو مانتے ہیں ظاہر کو مانتے ہیں لوجک کو مانتے ہیں اس کے علاوہ ہم کسی بات پر یقین نہیں کر سکتے روحانیت کو موجزے کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کہتے ہیں کہ ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر آگے بڑھ چکے ہیں ہم نے بہت زیادہ ترقی کر لی لیکن آج کا نیا جو نیا دور کا انسان ہے وہ آسمان کی طرف ایسے دیکھتا ہے جیسے کوئی انپڑ اور جاہل ہوتا ہے تو یہ جو علم کا نام لیوہ ہے ظاہری طور پر سائنس سائنس کی رٹ لگانے والے ان کے لیے ہمارا چیلنج ہے کہ نہ تو تمہیں پتہ ہے کہ کون کون سے ستارے ہیں کہاں کہاں ستارے ہیں اور اکثر ستاروں کے نام عربی زبان کے اندر ہیں کیونکہ عربوں نے اور مسلمانوں نے اس پر ستاروں پر آسمان پر بہت زیادہ محنت کی تھی اور آج بھی ستاروں کے اکثر ستاروں کے نام عربی زبان کے اندر ہیں تو ہمارا چیلنج یہ ہے کہ اگر کوئی یا پھر ان کے لیے یا ایسا کوئی مسلمان بھی ہو کمزور ایمان والا جس کے دل میں ذہن کے اندر اگر کوئی شک آتا ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آقا دو جہاں سرور کائنات علیہ الصلاة والسلام آسمان پر تشریف نہیں لے کر گئے میراج جو ہے وہ ایک سچائی نہیں ہے سچی بات نہیں ہے کہ میراج نہیں ہوئی تھی اگر کسی کو شک ہے تو یہ ان کے لیے بھی چیلنج ہے یہ باتیں کس طرح عرب کے سہرا کے اندر کوئی رہنے والے جو لوگ ہیں ان کو کس طرح پتا چل سکتی ہیں یہ معلومات یہ سائنسی تحقیقات جو ہزاروں سال کی محنت کے بعد انسانوں کے ہاتھ لگی ہیں قرآن پاک میں اللہ جلالہ شانو نے فرمایا فلا اقسم بی مواقع نجوم پس ہم قسم ارشاد نہ کریں کیا ہم قسم بیان نہ فرمائیں فلا اقسم بی مواقع نجوم ستاروں کی جگہ کی ستارے کہاں پر واقع ہوتے ہیں اور آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا چودہ سو سال پہلے وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ اور بے شک یہ ایسی قسم ہے لَوْتَعْلَمُونَ عَظِيمٌ اگر تم جانتے ہوتے تو ہم کتنی بڑی بات ارشاد فرما رہے ہیں اگر تمہیں اس بات کا اندازہ ہوتا تو تمہیں پتا چلتا یہ قرآن سچا ہے اور کس قدر عظیم کلام ہے اور کتنے عظیم رب کا یہ کلام ہے یہ اپنی سچائی کو خود بیان کرتا ہے وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْتَعْلَمُونَ عَظِيمٌ یہ چودہ سو سال پہلے اللہ جللہ ارشاد نے فرمایا کہ ہم ستاروں کی قسم ارشاد نہ فرمائیں کہ ستارے کہاں کہاں واقع ہیں آج یہ سائنس کہتی ہے حبر ٹیلیسکوپ کے ذریعے انہوں نے بڑی ٹیلیسکوپ بنائی واللہ هو عالم بالصواب کہ بڑی بڑی ٹیلیسکوپ کے ذریعے یہ دیکھتے ہیں آسمان کا مشاہدہ اگر یہ کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ملین نئی بلین پتہ نہیں ایک ایک جو گلیکسی ہے کہکشا ہے ایک ایک کہکشاں کے اندور نجانے کتنے بے حساب انگنت ستارے ہیں اس کو اللہ جللہ شان ہونے قرآن پاک میں چودہ سو سال پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ عرب کے جو پرانے زمانے چودہ سو سال پہلے پرانے زمانے کے جو لوگ تھے عرب کے سہرہ کے اندر رہنے والے اس طرح کی معلومات کیسے ان تک پہنچ سکتی تھی اگر یہ وحی نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میراج پر تشریف نہیں لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین و آسمان کی سہر نہیں کی تھی اگر آپ نے مشاہدہ نہیں کیا تھا تو آپ کو کیسے پتا چلا اگر یہ اللہ کا کلام نہیں اگر یہ وحی نہیں ہے اللہ کی طرف سے اللہ جللہ شان ہونے فرمایا یہ من گھڑت باتے نہیں ہیں یہ تو صرف اور صرف اللہ کی طرف سے وحی ہے یہ وہ معلومات ہے یہ وہ سائنس ہے یہ وہ علم ہے جو اللہ جللہ شان اس کائنات کے بنانے والے نے اپنے محبوب کے سینہ اثر پر نازل فرمایا یہ وہ علم ہے تو اس علم کے مطابق کتنے زیادہ ستارے اور کہاں کہاں پر کتنی دوری پر واقع ہیں کہ ساری زندگی گزر جائے یہ تیز سے تیز رفتار سوالیاں لے لیں روشنی کی رفتار سے بھی اگر چلیں تو ہزارنی لاکھوں لاکھا لاکھ سال گزر جائیں لیکن ان ستاروں تک نہیں پہن سکتے ہیں روشنی کی تیز رفتاری سے بھی اگر سفر کریں تو اللہ تعالیٰ نے چودہ سو سال پہلے یہ ذکر فرمایا قرآن پاک میں یہ کس طرح پتا چلا ایک اور بات اللہ جللہ شانو کا فرمان ہے سو تارک کے اندر وَالسَّمَائِ وَالتَّارِقِ آسمان کی قسم اور تارک کی قسم وَمَا عَدْرَاكَ مَالتَّارِقِ اور تمہیں کیا خبر کہ تارک کیا ہے النجم الساقب جو ستارہ ہے ایسا سقب کہتے ہیں سراخ کو سراخ والا ستارہ ایسا ستارہ جس کے اندر سراخ ہو جس کو یہ کہتے ہیں ایک بلیک ہول ہے کہ اردگیرد روشنی ہو اور اندر اس کے سراخ ہو یہ بلیک ہول کے بارے میں اللہ جللہ شانو نے چودہ سو سال پہلے ذکر فرمایا اور یہ آج تحقیق کر رہے ہیں اور آج ان کو پتا چاہ رہا ہے کہ ہاں واقعیتاً بلیک ہول واقعیتاً ایک حقیقت ہے سچ میں ہوتا ہے ایسا اللہ جللہ شانو نے چودہ سو سال پہلے فرمایا فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ کیا ہم قسم ارشاد نہ فرمائیں کیا میں قسم نہ بیان کروں واللہ جللہ شانو فرماتے ہیں بِالْخُنَّسِ خُنَّس کے بارے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے ارز کی یا رسول اللہ یہ خُنَّس کیا ہے تو روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ستارے ہیں اور صحابہ فرماتے ہیں یا عطی بن عباس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں یہ وہ جس طرح جنگل کے جانور ہوتے ہیں جنگلی بھینسے یا جنگلی ہرن جس طرح جنگل کے جو جانور ہوتے ہیں کسی چیز سے ڈر کے بھاگتے ہیں اور جس طرح ان کا گروہ ہوتا ہے بڑا جتھا جس طرح ڈاروں کی ڈاریں ہوتی ہیں پرندوں کی جس طرح وہ اس طرح چلتے ہیں یہ وہ ڈاریں ہیں اور کبھی تو جس طرح ظاہر ہوتی ہیں اور پھر چھپ جاتی ہیں الخنس فلاقسم بالخنس الجوار الکنس یہ جو الجوار الکنس ہے جو مکنسہ ہے اس کو اگر آج کی زبان کے اندر آپ خود لکھ کے دیکھیں مکنس کنس یہ ایک ہی مادے سے ہے اگر آپ اس کا مطلب دیکھیں گے آپ ٹرانسلیٹ بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں گوگل ٹرانسلیٹ کے اندر ٹرانسلیٹر کے اندر تو اس کا مطلب جو ہے وہ آئے گا ویکیوم کلینر ویکیوم جس طرح کھینچنے والا ہوتا ہے کوئی چیز ظاہر ہو اس طرح جس طرح جنگل کے جانور ہوتے ہیں یا پرندے ہوتے ہیں ڈاروں کی ڈاریں یا جنگلی بھینسے یا جنگلی ہرن وہ جس چیز کسی چیز سے ڈر کے بھاگتے ہیں تو بھاگتے ہوئے پہلے ظاہر تھے بڑے خوبصور لگتے ہیں ایسے لیکن پھر اچانک چھپ جائیں تو یہ جو ستارے ہیں بلیک ہول کے اندر اس طرح گردش کر رہے ہوتے ہیں جانوروں کی طرح جس طرح وہ جتھے آتے ہیں گروہ در گروہ ان کی ڈاریں ہوتی ہیں ہرنوں کی تو یہ تیہ رہے ہوتے ہیں آسمان دنیا کے اندر وہ تیہ رہے تیہ رہے ہیں تو یہاں پر اللہ جللہ شاہر نے کنس کا لفظ فرمایا کہ کبھی تو ظاہر ہونا کبھی چھپ جانا اللہ کے قربان جائیے یہ چودہ سو سال پہلے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں گنتے جائیے گا کہ یہ جو نشانیاں ہیں یہ اللہ کی طرف سے یہ سچائی کی دلیل ہیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میراج کی رات آپ کہاں کہاں گئے تھے زمین و آسمان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیر فرمائی تھی آپ نے سارا کچھ دیکھا مشاہدہ فرمایا اللہ تعالیٰ شاہر نے فرمایا وَنَّجْمِ اِذَا هَوَا یہ قسموں کے ساتھ ہے دیکھیں قسم کوئی سی عام بات پہ نہیں کھائی جاتی ہے ہر بات قسم کے ساتھ قرآن پاک میں ارشاد سورہ نجم کے اندر وَنَّجْمِ اِذَا هَوَا ستارے کی قسم اِذَا هَوَا ہوا یہ اس کا مطلب ہوتا ہے بھٹک جانا کوئی چیز چلتے چلتے اپنے رستے سے بھٹک جائے اللہ تعالیٰ شاہر نے فرمایا وَهُوَا اللَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَار وَالشَّمْسَ وَالْقَمْرَ ہم نے دن اور رات بنائے سورج اور چاند بنائے یہ جو سورج اور چاند یہ اور یہ ستاروں ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلُّن فی فَلَقِ يَسْبَحُون فُلْق جو ہے نا فُلْقِ يَفَلَقِ یہ ہمارا جو زمین و آسمان کا یہ نظام ہے جتنا ہم دیکھ رہے ہیں یہ عالمِ افلاق ہے فُلْقِ کی جمع افلاق تو فُلْقِ کہتے ہیں بول دائرے کو اللہ تعالیٰ شاہر نے چودہ سو سال پہلے ان کے اوربٹس کو ذکر فرمایا اوربٹ کا ان کو آج کی صدی میں پتا چلا اس صدی کے اندر کے اوربٹ ہوتے ہیں ہر ستارے کے سورج کا ایک اوربٹ ہے یہ ساری کہکشائیں گلیکسی جتنی ہیں ستارے ہیں ان کے اوربٹس ہیں تو یہ اوربٹ کے اندر اپنے اپنے اوربٹ اپنے اپنے دائرے میں مدار کے اندر گھوم رہے ہوتے ہیں اور پھر ستارہ گھومتے گھومتے سفر کرتے 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 بھٹک جائے اللہ جللہ شانہو نے اس کے بھٹکنے اور اس کی موت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اللہ جللہ شانہو فرمایا کیا یہ نہیں دیکھتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا کافروں کو ہی فرمایا کہ یہی دیکھیں گے یہ بھی اسلام کی سچائی قرآن کی سچائی ہے چودہ سو سال پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا یہ نہیں دیکھتے ہیں یہ زمین و آسمان کے نظام کے اندر کیا یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بنائی زمین و آسمان کے اندر اور پھر آگے فرمایا کہ ہو سکتا ہے تمہیں کیا خبر تمہیں کیا پتا ہے ان کی میاد ختم ہونے والی ہو دیکھیں بنانے والا ہی جانتا ہے کہ میں نے کیا چیز بنائی ہے اور اس کی زندگی کتنی ہوگی جو پتھر ہے ہزاروں سال گزرتے ہیں اس کے بعد پتھر بھی آہستہ آہستہ وقت کے گزرنے سے وقت ہر چیز کو توڑتا ہے پھوڑتا ہے بالکل تو توڑ 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 کے وہ پتھر جو ہے وقت کے ساتھ وقت کے گزرنے کے ساتھ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے ہر چیز کے ایک لیمٹ ہوتی ہے سورت چاند ستارے آسمان اللہ تعالیٰ نے جب ان کو بنایا تو ان کی بھی زندگی ہے ایک میاد ہے ایک مدت ہے لیمٹ ہے ان کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں کیا خبر ہو سکتا ہے ان کی لیمٹ پوری ہونے والی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے چودہ سو سال پہلے فرمایا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کائنات کو بنے چودہ عرب سال کا عرصہ گزر گیا ہے اور یہ زیادہ عرصہ باقی نہیں رہے گی یہ نظام ختم ہونے والا ہے دیکھیں کس نے عرب کے سہران میں یہ معلومات بھیجیں یہ اس زمانے کے اندر جس کو پتھر کا دور کہا جاتا ہے یہ کہتے ہیں پتھر کا دور یہ سچائی کی دلیلیں ہیں گنتے جائیے گا اللہ تعالیٰ شانہو نے فرمایا کہ میرے محبوب کے ساتھ تم جھگڑا کرتے ہو ابو جہل جو تھا اس نے کہا کہ اے ابو بکر دیکھیں آپ کے ساتھی کیا فرما رہے ہیں کہ رات و رات میں نے مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک سیر کی سبحان اللہ ذی اصرا بیابدی لئیلہ من المسجد الحرام الیلہ المسجد الاقصہ یہ کیسی عجیب بات ہے دو مہینے کا سفر ہو انٹھوں پہ گھوڑے پر یہ رات و رات کیسے سفر ممکن ہے اس زمانے میں تو یہ نممکن لگتا تھا لیکن آج ہی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہو نے تیز رفتار سواریوں کا نظریہ پیش کیا آپ نے فرمایا قرآن پاک میں ہے کہ ہم نے ایک ہی رات میں ساری سیر کر رہی اپنے نبی کو اپنے محبوب علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ شانہو فرمایا افا تمارونہو علیہ ما یرا اگر تم جھگرتو میرے نبی سے وہ جو کچھ میرے نبی نے دیکھا ہے وَلَقَدْرَا مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَا میرے محبوب نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو اسرات دیکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجبیر علیہ السلام کو صدرت المنتحہ کے پاس دیکھا دو باتیں ہوتی جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں یا تو ہو سکتا ہے کہ میں جس چیز کو دیکھ رہا ہوں اور میری نظر پوری نہ ہو میری نظر جو ہے وہاں تک پہنچتے کام ہی نہ کر رہی جس طرح آج ہمیں انکل لگ گئیں یہ ترقی کے نام پہ ہماری آنکھیں برباد کر دی گئیں ہمارا جسم اور صحیح سارا نظام تباہ کر دیا گیا تو آنکھیں ہی اتنی آپ کے لئے زور والی نہ ہوں کہ وہاں تک آپ دیکھ سکیں یا تو یہ یا پھر جس کو دیکھنا تھا اس کی وجہ کسی اور طرف متوجہ ہو جہاں دائیں بائیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما زاغ البصر وما تغا یہ نظر نہ ادھر ہوئی ہے نہ ادھر ہوئی ہے ان فوکس کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کا مشاہدہ فرمایا ایک دفعہ نہیں دوبارہ دیکھا ایک دفعہ ہو سکتا غلطی ہوگی ہو نہیں دوبارہ دیکھا عند صدرت المنتحہ یہ پہلے سے نظریہ تھا یا آج کے دور میں بھی کئی لوگ کہتے ہیں جی آسمان کہاں ہیں اوپر کی طرف جائیں نیچے کی طرف جائیں دائیں جائیں بائیں جائیں خلا ہی خلا ہے اور کچھ تو ہے نہیں حالانکہ سپیس نام کی چیز کوئی بھی نہیں ہے ہر جگہ کچھ نہ کچھ موجود ہے اللہ نے ہر جگہ کچھ نہ کچھ بنایا ہے تو الیکٹر میگنٹی ویوز وغیرہ ہر جگہ ہے اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں ڈارک میٹر ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ چاروں طرف اگر ہم جائیں تو کچھ نہیں ہے اس کی کوئی لیمٹ نہیں انتہا نہیں لیکن آج کی نئی تحقیقات بتلا رہی ہیں کہ نہیں ہر چیز کی ایک لیمٹ ہے ایک حد ہے جیسے آکسیجن ہے کچھ فاصلے تک ہی ہے آسمان تک یہ کچھ فاصلے تک ہی ہے اس کے بعد آکسیجن ختم ہو جاتی ہے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے قرآن پاک میں اس کو بھی چودہ سو سال پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کا ہم سینہ کھول دیتے ہیں شرح اللہ صدرہ اللہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے اگر سینہ کسی کا اسلام کے لیے کھول دیا ہو تو اس کا تو سینہ کھلا ہوتا ہے اگر کسی کا اسلام کے لیے سینہ نہیں کھلا ہے تو وہ ایسے ہے جیسے کہ وہ آسمان کی طرف اوپر چڑھ رہا ہو جس طرح اوپر چڑھتے ہوئے اس کا سینہ تنگ پڑتا ہے آکسیجن کی جب کمی ہو جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جیئے آپ نے چودہ سو سال پہلے فرمایا کہ جس طرح تھیلی ہوتی تھیلی میں اگر کوئی چیز بھری جائے اندر ہوا کا آکسیجن کا پریشر ہوتا ہے تو پھیپڑے ایسے ہمارے پھولتے ہیں جس طرح کوئی گبارہ جس کے اندر ہوا بھری جائے تو اگر بھری جاتی ہے تو پھر وہ سینہ کشادہ ہو جاتا ہے کھلا ہو جاتا ہے لیکن اگر بیچ میں سے سارا پریشر نکال دی جائے تو ایسے وہ جیسے کوئی چیز ایسے جڑ جاتی ہے سنگڑ جاتی ہے تو ایسے سینہ تنگ پڑ جاتا ہے جو آسمان کی طرف جاتا ہے آکسیجن کی کمی یہ چودہ سو سال پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ معلومات کہاں سے ہیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں پتا تھا ایک اور جگہ اللہ دلالہ شانوں نے فرمایا کہ اندہ صدرت المنتحہ از یقشہ صدرت ما یقشہ یہ یہاں پر جو ہے انتہا ہے حضی علیہ السلام نے ارز کی کہ یہاں تک ہی ہماری انتہا ہے اس کا مطلب آسمان پر جو نوری مخلوق ہے ان کی ایک جگہ انتہائی لیمٹ ہے یہ نہیں ہے کہ بغیر لیمٹ کے بغیر حدود کے ہر طرف جدر کو نکل جاؤ نہیں بلکہ آسمان کے دروازے ہیں اللہ تعالیٰ شانوں نے قرآن پاک میں فرمایا اگر ہم ان کے لئے آسمان کا ایک دروازہ کھول دیں دیکھیں آسمان کے دروازے ہیں ہر جگہ سے آپ مو تھا کے آسمان کی طرح نہیں چڑھ سکتے ہیں جو رشیہ ہے وہ پور اتنا بڑا رشیہ ہے روس ہے وہاں سے کوئی بھی میزائل لانچ نہیں کرتا ہے بلکہ وہ قذاکستان سے لانچ کرتا ہے اور امریکہ بھی اپنے امریکہ سے نہیں ارجنٹینہ سے بہت ساری دنیا کے اندر کئی جگہ ہیں وہاں سے اپنے میزائل یا راکٹ جو ہیں وہ لانچ کرتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے کہ اپنی جگہ کم پر جاتی ہے جو ان کا نیوارڈا کا علاقہ ہے وہاں سے یہ لانچنگ نہیں ہوتی اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر جگہ سے آپ مو اٹھا کے نہیں آسمان کی طرف چڑھ سکتے آسمان کی مختلف لوکیشن ہیں اور ان لوکیشنوں پر دروازے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ہم دروازے کھول دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام سے سفر فرما کے مسجد اقصہ تک آئے تو مسجد حرام سے بلکہ سیدھا نہیں کیونکہ ادھر اوپر دروازہ نہیں ہے بلکہ جو سٹیشن ہے آسمان کا آسمان تک جانے کا جو مین دروازہ ہے شارٹ کٹ والی جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ برکت والی جگہ کہ یہاں سے شارٹ کٹ والا رستہ ہے آسمان کی طرف جانے کا تو جو رشیہ ہے وہ قذاقستان سے ان کو پتا ہے کہ یہ اوپر جانے کا رستہ ہے اس لئے وہاں سے مزائل جو ہے نا وہ لانچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم ان کے لئے آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں فَتَحْنَ عَلِهِمْ بَابَ مِمْنَ السَّمَا فَذَلُّ فِهِيَا رُجُونَ تو پھر یہ اروج یہاں بھی دیکھیں میراج کا اروج میراج آرج یہ تینوں ایک ہی مادے سے نکلے ہوئے لفظ ہیں تو آرج کا مطلب ہوتا ہے لنگڑا زگزگ کرتی ہوئے گول گھومتے جس طرح گولی گھومتی ہے کہ اگر کوئی چیز گھومتی ہوئے سفر کرے تو وہ دور تک جاتی ہے اور تیز رفتاری سے سفر کرتی ہے بجائے کے بلکل نارمل سیدھی حالت کی تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ جو راکٹ ان کا اوپر چڑے گا تو وہ بھی گول گھومتا ہوا فَذَلُّ فِهِيَا رُجُونَ یہ ان کے اروج کا اللہ تعالی نے چودہ سو سال پہلے ذکر فرمایا کہ وہ اوپر چڑنا شروع کریں آسمان کی طرح تو پھر کیا یہ دیکھیں گے لَقَارُوا اِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْسَارُنَا یہ دو چیزیں ہوں گی ایک تو ان کو نظر آنا بند ہو جائے گا یعنی وہاں پہ اندھیرہ ہوگا قربان جائے اللہ کے چودہ سو سال پہلے اللہ تعالی نے یہ نشانی بیان فرمائی یہ میراج کے ثبوت ہیں گنتے جائیے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں یہ جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں یہ اپنی طرف سے نہیں اللہ کی طرف سے وہی ہیں اللہ تعالی نے فرمایا وَاللَّئِلِي اِذَا يَغْشَاحَ اور رات کی قسم جب وہ سورج پہ چھا جاتی ہے سورج جو ہے آسمان میں روشنی تو دنیا پہ کرتا ہے لیکن آسمان میں تاریکی کے اندر کالی سیاہی کے اندر ہے کہ مطلب سورج چمکتا ہے ایک بلب کی طرح ہے لیکن اس کے اردگرد اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے اللہ تعالی نے فرمایا رات کی قسم جب وہ سورج پہ چھا جاتی ہے چودہ سو سال پہلے یہ نشانی بیان فرمائے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب یہ اوپر جائیں گے آسمان کی طرف تو پھر یہ کیا دیکھیں گے کہ ہر طرف اندھیر ہے لقالو انما سکرت ابسارونا ہماری آنکھوں کو کیا ہوا بلنہ نقوم مسہورون ان کو نظر نہیں آئے گا اور دوسری بات یہ ہوگی کہ وہ ایسے لگے گا جیسے کوئی مدھوش ہوتا ہے جس کے اوپر جادو کیا جس کو اپنا ہوش حواس نہیں ہوتا کہ وہاں پہ آکسیجن نہیں ہے ہوا کا پریشر نہیں ہے جب پریشر کسی چیز سے نکلتا ہے تو وہ چیز پھٹ جاتی ہے گبارے کے اردگر سے پریشر ختم کریں تو یہ وہ پھیلتا جائے چیزیں پھیلتی ہیں جب پریشر نہ ہو تو پھر جب کوئی بندہ اوپر کی طرف جائے آکسیجن نہیں ہوتی آکسیجن کے بغیر دماغ چکرانا شروع کر دیتا ہے یہ وہ چیزیں ہیں معلومات جو آج کی صدی اس صدی کے اندر پچھلی صدی کے اندر ان کو معلومات جو ہے فراہم ہوئی ہیں انہوں نے اتنی تاکہ ہزاروں سال کی محنت کے بعد تب جا کے ان کو پتا چلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک اللہ تعالیٰ چودہ سو سال پہلے بیان فرما رہے ہیں یہ سچائی کے دلیلیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میراد پر تشریف لے کر گئے رات و رات اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی بھی سہر زمین سے زمین کا بھی سفر اور آسمان تک سہر کروائی اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ شاید ہماری کسی بات سے کسی کا دل کو پھیر دیں اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت نصیب فرما دیں وَا خُدَا وَلْحَمْدِ اللَّهِ رُبِّ الْعَالَمِينَ